شاید و عبادر عنہ اللہ کے نام شیط کرتے ہیں جب آپ کو پاڑا ہو رہا ہے ہم نے امیر سب دوتھ کریے ساوٹ اللہ آپ کو احمد دیپان آج کی بھی علاقہ حفاظ کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے لوگوں کی کہ کتنا عمل کر رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھو محس گیسی بنا ہوئے آتے ہیں اور شہر کا محول ہمارا تو دکانہ کافی بنا ہے شاید جانا ہے یہ بلوز ہے جیڑ ہوتا لائے اور شاید کو پرپیہ سک ہے 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 اور یہ زیادہ تر مرکیٹ کھل لیا ہے کچھ کلوز بھی ہے پر فروٹ والی کے ریڈیوں والے اور اس طرح کی دکانیں کھل لیا ہے اور سزوکیاں اور اکشی شل رہے ہیں سواریوں کو لے کر آ جا رہے ہیں اگر لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن نہ اگر ہوا تو ویرس پھیلنے میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ اس چیز کا سبب بنے گی کیوں کہ یہاں پہ کوئی آدمی بھی دیات نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں ریڈیوں والے گوشت والے سب بغیر ماسک کی ہیں سواریوں والی گاڑی آ رہی ہے یہ جوربات ہے میں سرگوڑ پنڈی سے چاہتا ہے جوربات اس میں بھی سواریاں پھول ہیں تو مسئلہ کافی ہو جائے گا اگر ہم نے اتیاد نہ کی تو یہ دیکھیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں عمران خان سے کہ آپ جل سے جل اس مسئلے کا حل سوچیں کیونکہ رکشے وغیرہ یہ سب سواریوں والی گاڑی آئی سے چل رہی ہیں جیسے عام روٹین میں چلتی ہیں وہاں پہ نیاد کروائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں تو بہت زیادہ مسئلہ بن جانا ہے تو یہ مسئلہ اس طرح بن جانا ہے کہ کور بھی نہیں ہو پانا تو اس سے بہتر ہے کہ لاکڈ آن کیے جائے اور یہاں پر آرمی کو بیجے جائے کہ پولیس سے یہ کنٹرول نہیں ہوں گے آرمین کو کنٹرول کر سکتی ہے کیونکہ یہاں پر تو ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جیسے کہ ہر کوئی دیکھنے آتا ہے کہ اٹھا یار باندھ ہے کہ نہیں باندھ ہے موڑ سیکلی ہوں ایسے گھوم رہے ہیں لوگ یہاں پر آیا جائے شنادیکار چیک کیے جائے جو راشن لے رہا ہے وہ لے جو باقی ہیں ان کو اس کے بارے میں کوئی ملماء یا اس کو ان کو اگاہ کیے جائے کہ یہ آپ کا نجاز گھوم رہا اچھا نہیں ہے تو یہ تھی میری ویڈیو اب دوستو تک میں نے انفرمیشن پچھانی ہے یہ دیکھ کے ایسے گوشت سیل ہو رہا ہے اسی کے ساتھ حسد حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ